یاد رکھئے اب جو لوگ جوہ کھیلتے ہیں اس کا علاج کیا ہے کیسے ان کو سمجھا جائے کیسے ان کو منایا تو اس کا علاج دیکھتے ہیں یاد رکھئے پہلی چیز یاد رکھئے جوہ کا گناہ کیا ہے یہ لوگوں کو بتایا جائے یہ کتنا خطرناک گناہ ہے یہ لوگوں کو سمجھایا جائے مطلب اس کو علم نالج دیا جائے دوسرا یاد رکھئے جوہ کے نقصانات کیا ہوتے وہ بتایا جائے انسان کی شخصیت پر اس کے گھر والوں اور سماج پر وہ نقصانات لوگوں کو بتائی جائے تک چونکہ دیکھیں اگر ایک سمال میں جوہ اگر عام ہوتا ہے تو وہاں چوریاں بھی عام ہوتی ہیں چونکہ جوہ کے لئے پیسے کہاں سے لائیں گا ایک بچہ ہے غریب اس کو عادت ہوگی جوہ کی پیسہ کہاں سے لائیں گا وہ چوری کر کے پیسہ لاتا ہے اور شام میں وہاں لگاتا ہے سمجھ رہا ہے بات تو لہٰذا سنگین نقصانات بتائیں تیسی چیز یاد رکھیں جوہ کے مخالف مہیم چلائے لوگوں کو بتائے کہ پیسہ آسانی سے نہیں ملتا یہ جوہ کے ذریعے پیسہ کمانا درست نہیں ہے یہ ایزی منی کے چکرے مت جاؤ محنت اور مشقت کرو تو ایسے اجلاس ایسے پروگرامز منعقد کرے جہاں لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ اس کے اگنس جا کر وہ بہنال کام کرے اسی طرح جوہ ملوث لوگوں کی کانسلنگ کی جائے اب جوہ لوگ اس کے عادی ہے ان کی کانسلنگ کی جائے اور اس کے لئے سیکیٹری کانسلنگ ریلیجیس کانسلنگ کی جائے تاکہ وہ اس گناہ اس جرم سے بچے یاد رکھیں جیسا میں نے بتایا تھا آپ کو کوئی انسان ڈرگز لیتا ہے تو یہ ڈرگز لیتا ہے یہ نشیڑی ہے یہ فلاں ہے اور اس میں مت ڈالو بلکہ اب اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر کیسے ہلا سکتے اس کو وہ کرو جوہاری کو بھی آپ کو کانسلنگ کرنا ہے کانسلنگ نہیں کہ اور سو روپے دے کے چلاش کھل کے آجا کو چھوڑنا ہے یہ جو ایکسائٹمنٹ تم کو ہو گیا ایکسائٹمنٹ نہیں ہے یہ جو ہے گامبلنگ ڈس آرڈر ہے تم کو اس سے نکلنا ہے تو اس کی کانسلنگ کرنا ضروری یاد رکی ایسے ریہابلیٹیشن سینٹرز دالنا ہے جہاں ان کی کانسلنگ کی جائے اور کانسلنگ کرنے کے لئے ان لوگوں کو اس میں رکھا جا جو پہلے جوا کھیلتے تھے اور ان کو پتا ہے اس کے نقصانات کیا ہے اور کیسے اس کا بھاری نقصان ایک سماج ایک خاندان ایک فرد کو ہوتا ہے اسی طرح یاد رکی ایسے ریہابلیٹیشن سینٹرز دالنا ہے اور ان کو اس عادت سے چھڑانا ہے اسی طرح دین میں اس کی کیا سزائیں ہیں اور اس کے تعلق سے دنیا میں کیا اس کا انتیجہ ہوتا ہے آخرت میں انسان کو اس کے بدلے کیا ملے گا یہ بتانے کی بہرحال ضرورت ہے تو آج کے جدید دور میں یاد رکی ہے جہاں جوا بالکل کامان ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں ایک بچہ جو سات آنٹھ سال کا بھی نہیں ہوں گا کہیں نہ کہیں ایڈ اس کے سامنے سے گزر جاتے جوا کھیلنے کے اور وہیں سے اس کو ایک پروموشن ملتا ہے مارکٹنگ کے تروں ایڈوٹائزمنٹ کے تروں لوگوں کے تروں باتچیت کے تروں اور وہاں سے اس کو موٹیویشن ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک دس بارہ پندرہ سال کی عمر تک وہ پیسے لگانا شروع کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک جا رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہوں گی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس چیزوں سے بچا لے لیکن آج کے جدید دور موڈرنیج میں کامن نظر آ رہا ہے اور خدیم زمانے کے خسموں کو ہم نے حرام مانا ہے لیکن جو موڈرن خسمیں آگئی ہیں اس کو ہم حرام نہیں مانتے ہیں جیسا تو پتے کھیل رہا ہے تو اس کو بولیں گے جباری ہے یہ ہم آن لائن کر رہے ہیں تجھواری نہیں سمجھتے بولتے یہ تو آن لائن گیمنگ ہے بیٹنگ ہے اور بس ایک ایکسائیٹمنٹ کے لیے مزے کے لیے کر رہے ہیں اس طرح کے کامن ورڈز ہیں تو بہرحال جوے کو ہم سمجھیں اس کے نقصانات کو سمجھیں اس سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بہرحال بچانے کے ہم جو کوشش کریں اسی پر میں اپنی بات اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا کلا